موسیقی کجا ہے ذات مقابل کوئی صفات ملا کجا ہے ذات مقابل کوئی صفات ملا علی سا کوئی بشر پوری کائنات ملا وہ جس کا قد قد توحید کے برابر ہے یہ دہر چھوڑ کوئی حد ممکنات ملا وہ اکس ذات خدا ہیں مگر خدا کے لئے وہ اکس ذات خدا ہیں مگر خدا کے لئے کہا نسیر کو حیدر نے بات بات ملا تو پستیوں کا مسافر وہ عرش سے بالا نہ اپنی فکر نجس ان کے معاملات ملا دیا تھا کس نے مشورا تجھے عداوت کا کہا تھا کس نے تجھ کو خود کو مشکلات ملا لہد میں پہنچا تو بولا بشیر سے یہ نظیر لہد میں پہنچا تو بولا بشیر سے یہ نظیر یہ ماتمی کا بدن ہے تبرکات ملا تجھے حقیقتِ عباس گر سمجھنا ہے تجھے حقیقتِ عباس گر سمجھنا ہے تو ہندسہ پانچ کا واحد ملا کے ساتھ ملا کہیں مولا کہیں خدا تو ہے کہیں مولا کہیں خدا تو ہے یا علی کیا کہوں کہ کیا تو ہے تو ہے تفسیرِ سورہِ توحید تو ہے تفسیرِ سورہِ توحید فهم و ادراک سے ماورا تو ہے تو دلیلِ خدا ہے برحق ہے تو دلیلِ خدا ہے برحق ہے مجتبا تو ہے مرتضا تو ہے حکمران تو ہے دونوں عالم کا حکمران تو ہے دونوں عالم کا مالکِ ملکِ کبریا تو ہے تو ہے تفسیرِ انما مولا تو ہے تفسیرِ انما مولا موضوعِ آیتِ قِسَا تو ہے صلبِ آدم کی تو تحارت ہے صلبِ آدم کی تو تحارت ہے اور وکیلِ شَحِ حُدَا تو ہے کنزِ مَقْفی تیری ولایت ہے کنزِ مَقْفی تیری ولایت ہے شولہِ تور کی زیا تو ہے تیری توصیف کیا لکھے واحد تیری توصیف کیا لکھے واحد جبکہ ممدوحِ کبریا تو ہے جبکہ ممدوحِ کبریا تو ہے کتنی بلندیوں پہ مقدر ہے یا علی کتنی بلندیوں پہ مقدر ہے یا علی میری جبی ہے اور تیرا در ہے یا علی ہر دم پکارتی ہے دھڑکن علی علی ہر دم پکارتی ہے دھڑکن علی علی ہر سانس تیرا نام لبوں پہ ہے یا علی ایما کا جزو کیسے کہوں تیری ذات کو ایما کا جزو کیسے کہوں تیری ذات کو تیرا وجود کل کا سمندر ہے یا علی کاسا بکف کھڑے ہیں تیرے در پہ انبیاء کاسا بکف کھڑے ہیں تیرے در پہ انبیاء بیٹھا تیری گلی میں کل اندر ہے یا علی ہوریں تیری کنیزیں ملائک تیرے غلام جبریل تیرے بچوں کا نوکر ہے یا علی باہر بھی تو ہی ہے شب میراج کی قسم باہر بھی تو ہی ہے شب میراج کی قسم تو ہی ہجاب غیب کے اندر ہے یا علی لاتو منات گر گئے سجدے میں دیکھ کر لاتو منات گر گئے سجدے میں دیکھ کر قدموں میں تیرے دوش پیمبر ہے یا علی میں خانہِ نجف کی شرابِ تہور کا ہر قطرہ رشکِ زمزموں کوسر ہے یا علی انسان کی انتہا تیرے بندوں کی ابتداء سلمان کوئی تو کوئی ابو ذر ہے یا علی تیرے چراغِ رشد و ہدایت کے نور سے ظلمت سرائے دہرِ منور ہے یا علی ہر سو رچی ہوئی ہے تیرے سانس کی محق ہر سو رچی ہوئی ہے تیری سانس کی محق ہستی کا گل ستانہِ معتر ہے یا علی حیدر بھی تُو ہے مہدی دوران بھی تیری ذات تُو رہ گزارو منزلو رہبر ہے یا علی تیری تلاش عصر کے بدرو ہنین کو پھر منتظر زمانے کا خیبر ہے یا علی صبحِ ازل کے محرِ زیابار الْعجل صبحِ ازل کے محرِ زیابار الْعجل ہر سمت پھر سے شام کا لشکر ہے یا علی ایک بار پھر اے کعوہِ اُششاک آ نظر ایک بار پھر اے کعوہِ اُششاک آ نظر سجدے کو ہے سجدے کو بے قرار ہر ایک سر ہے یا علی تھا ماں کے جب شکم میں سنا یا علی مدد تھا ماں کے جب شکم میں سنا یا علی مدد پھر غسل میں بھی مجھ کو دیا یا علی مدد پھر اس کے غھٹیوں میں ملا یا علی مدد پھر اس کے غھٹیوں میں ملا یا علی مدد مادر کے شیر ہی سے پیا یا علی مدد نہ دے علی ہی پڑھ کے سلاتی رہی صدا نادِ علی ہی پڑھ کے سلاتی رہی صدا جاگا تو میری ماں نے پڑھا یا علی مدد گھٹنوں کے بل جو چلتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا گرنے لگا تو ماں نے کہا یا علی مدد دو لفظ بولنے بھی نہ آتے تھے جس گھڑی دو لفظ بولنے بھی نہ آتے تھے جس گھڑی تب سے ہی سن رہا ہوں صدا یا علی مدد پھر حکمِ کبریہ سے میں جب بولنے لگا پھر حکمِ کبریہ سے میں جب بولنے لگا جو لفظ پہلا بولا وہ تھا یا علی مدد پھر تو یہ ورد میری زباں پر ہی چڑھ گیا پھر تو یہ ورد میری زباں پر ہی چڑھ گیا کہنے لگا میں صبح مسا یا علی مدد اللہ گواہ دل کو سکون کب تلک رہا جب بھی کسی زباں سے سنا یا علی مدد بچپن کو چھوڑ کے میں لڑکپن میں آ گیا بچپن کو چھوڑ کے میں لڑکپن میں آ گیا پھر تو یہ نقش دل پہ ہوا یا علی مدد تیرے سوا ہے کون پکاروں کسے میں اور تیرے سوا ہے کون پکاروں کسے میں اور میری مدد کو اب تو تو آ یا علی مدد لڑکپن سے بھی گزر کے جوانی میں آ گیا اس دور میں بھی میری صدا یا علی مدد چندہ اکٹھا کرنے کو آئے تھے ایک روز چندہ اکٹھا کرنے کو آئے تھے ایک روز بھاگے تھے جب یہ کہہ کے ملا یا علی مدد پیری میں آ گیا ہوں جوانی بھی ڈھل گئی پیری میں آ گیا ہوں جوانی بھی ڈھل گئی پیری میں بھی میرا عصا یا علی مدد اب درس میرے ساتھ رہے گا یہ حشر تک اب درس میرے ساتھ رہے گا یہ حشر تک یہ درس مجھ کو مانے دیا یا علی مدد اس ورد نے ہی مجھ کو بچایا ہے بارہا اس ورد نے ہی مجھ کو بچایا ہے بارہا مشکل میں جب بھی میں نے کہا یا علی مدد نسخہ بتا رہا ہوں یہ مشکل کشائی کا نسخہ بتا رہا ہوں یہ مشکل کشائی کا مشکل پڑے تو ورد پکا یا علی مدد مشکل کی کیا مجال جو بھاگے نہ سر کے بل مشکل کی کیا مجال جو بھاگے نہ سر کے بل کیونکہ ہے مشکلوں کا کشا یا علی مدد سن سن ہر ایک شئے کے جلانے کو آگ ہے منکر کو بس یہ کہہ کے جلا یا علی مدد بیٹھا تھا منکروں کو جلانے کے واسطے بیٹھا تھا منکروں کو جلانے کے واسطے اس واسطے ہی کہہ کے اٹھا یا علی مدد اب اس سے بڑھ کے اور عبادت ہو کس طرح اب اس سے بڑھ کے اور عبادت ہو کس طرح میرے لیے ہے غار ہرا یا علی مدد سائے کا شوق اب جو کروں بدنصیب ہوں سائے کا شوق اب جو کروں بدنصیب ہوں چھایا ہے منکر زلے ہما یا علی مدد جہنو زبان و قلب و جگر پہ ہے نقش یہ جہنو زبان و قلب و جگر پہ ہے نقش یہ حیدر کی ہے لحد میں پناہ یا علی مدد حیدر کی ہے لحد میں پناہ یا علی مدد موسیقی 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 الحجت بن الحسن الاسکری اجلاللہ فرجہ الشریف واللعنت الدائمت على من لم يقر بے ولایتهم او ادہ نفسہو فی عدادهم او قیاس غیرہم بہم عبدالعابدین ودہر الداہرین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہو والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صدق اللہ العلی العظیم اللہم عجل لے ولیک الفرج محبت بھرا پیار سے بھرپور اور ولایت بھرا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور یا علی مدد خداون مطال آپ لوگوں کو نعمتیں اس طریقے سے عطا فرمائے کہ آپ اپنے منعم کو پہچاند لیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یقیناً منعم کی نعمتیں ہمارے اوپر اسی طریقے سے ہیں جاری و ساری ہیں اور یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس دست قدرت سے ہم تک پہنچتی ہیں آج ان کے پہلے دست قدرت یعنی امیر المومنین علیہ السلام کی شب آمد ہیں اور آج آمد کی شب ہمارے لئے خوشیوں کے پیغام لے کر آ رہی ہے اور کربلاء مقدسہ کے اندر مختلف قسم کی رنگا رنگ لائٹنگ اور یہ مومنین کو خلوت کا ماحول اور معصوم علیہ السلام سے محبت کے ساتھ انس کی باتیں کرنے کا ماحول ملا ہوا ہے یقیناً آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں اس محبت کے ماحول کے اندر اور ہمارے دل کی نکلی ہوئی باتیں کیونکہ جس طریقے سے کہا جاتا ہے بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے اسی طریقے سے ہمارے دل کی باتیں ہیں ہم دل سے ہی بات کیا کرتے ہیں اور مرکز دل جو ہے وہ محبت امام حسین علیہ السلام کربلاء میں ہے یہ ہمارا پروگرام یہ کربلاء ہے روزانہ آپ لوگ دیکھتے ہیں اور اس پروگرام کو آپ لائیو دیکھتے ہیں ہم آپ کے ساتھ مخاطب ہیں اور آپ سے باتیں کرتے ہیں محبت اہل بیت علیہ السلام کی معرفہ اہل بیت علیہ السلام کی اور یہ پروگرام آپ دیکھتے ہیں جادو ٹی وی راکو ٹی وی ایمازون فائل ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے آپ لوگ اسے پلیٹ فارم ٹی وی کے ذریعے سے بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں اور آپ لوگ جس طریقے سے جانتے ہیں کربلہ مقدسہ کے اندر ہم لوگوں کی محبت پیار انس اہلِ بیت علیہ السلام سے مربوط ہے اور اسی طریقے سے خداوند مطال ہمیں آپ کے ساتھ پیوستہ رکھے اسی محبت کے ذریعے سے دیکھئے ہماری محبت یہ دوستانہ جو چل رہا ہے کربلہ کے ذریعے سے چل رہا ہے اور جو کربلائی محبت ہے نا انسان کو دنیا آخرت میں یک جا کر کے رکھ دیتی ہے اور یہ یک جائی ہماری انشاءاللہ جب مولا کا ظہور ہوگا اس وقت بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے لبیک کہتے ہوئے مولا کی پکار پر کہتے ہوئے چلیں گے کہ مولا ہم آپ کے ہی ممتظر تھے اللہ تبارک و تعالی آج کی خوشی کے صدقے میں دیکھیں خوشی ہوتی ہے نا تو اس کے لیے عیدیاں بھی ہوتی ایک عید ہے ایک عیدی ہے آج ہمارے لیے عید ہے شب آمد مولا کی مولا کی آمد کی عید ہے تو امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ ویسے ہی مرکز عطا ہے یہ یہاں سے جب عطائیں پوری دنیا کو ملتی ہیں بابا کی عامد کے اوپر امام حسین علیہ السلام کا دست رحمت ہمیں عطائیں کر رہا ہے تو ان عطائوں کو لینے کے لیے ہم اپنے دست کو بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں مولا ہماری دنیا و آخرت اپنے ساتھ قرار دیجئے گا اور ہم خلوص سے کہتے ہیں مولا ہماری زندگی بھی آپ کے بابا کی ولایت پہ ہو اور ہماری موت بھی آپ کے بابا کی ولایت پہ ہو اور جب ہم دوبارہ پکارے جائیں تو آپ کے بابا کی ولایت ہم سے چھننے نہ پائیں اور یہ ولایت ہماری دنیا و آخرت میں ہمارے ساتھ رہے اور ہم یہی مانگیں گے مولا سے کہ مولا ہم مانگیں گے کم مانگیں گے آپ کی عطائیں بہت وسیع ہیں پہلے بھی ہمارے ظاہر و باطن فکر و شعور سے بالا ہیں آپ کی عطائیں آپ سے عطا جو ہم مانگ سکتے ہیں فقط یہی مانگتے ہیں اپنی محبت کو ہم سے سلب نہ کیجئے گا ہاں باقی عطائیں جو آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ دلوں کا حال جاننے والے ہیں مولا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے ہم کہیں گے نہیں آپ کو معلوم ہوگا آپ کو اس وقت بھی ہمارے بارے میں معلوم تھا جب ہم اس دنیا میں نہیں آئے تھے مولا ہمیں عطا فرمائیے آپ کی عطاؤں کے بھیکاری ہیں آپ سے مانگنے والے گداغر ہیں امام حسین علیہ السلام سے مانگتے رہیں گے اور یہ ہمارا مانگنا دنیا آخرت میں جاری رہے گا جب سینے پہ ہاتھ آئے گا امام حسین سے مانگیں گے اسی طریقے سے اہلِ بیعت علیہ السلام ہمارے لیے توصل کا ذریعہ ہیں اور اہلِ بیعت علیہ السلام کا توصل ہمارے لیے دنیا آخرت میں نجات کا سبب ہے امام علی امیر المومنین علیہ السلام کی آمد کی شد ہے ایک عجیب کیفیت ایک عجیب محبت ایک عجیب حسرت ایک عجیب چاہت اور ایک عجیب احساس دیکھیں جب انسان مشکلات کے اندر گھرا ہوا ہوتا ہے نا تو اسے اپنے مشکل کشا کی یاد بڑی آتی ہے ہے نا جب انسان مشکلات میں گھرا ہوا ہوتا ہے تو اسے اپنے مشکل کشا کی یاد بڑی آتی ہے اور آج کل ویسے ہی مشکلات کا دور ہے ہر طرح کی مشکلات ہیں کسی کو مادیات کی مشکلات ہیں کسی کو معنویات کی مشکلات ہیں مادیات پر گزارہ ہو جاتا ہے شاید کچھ کا نہیں بھی ہوتا اس لئے معصوم علیہ السلام نے کہا کہ یعنی فکر المعیشہ نصف العقل معیشت کی فکر کرنا بھی عقل ہے مادیات بھی ضروری ہیں دین اور دنیا ہمیں ان سے ملتا ہے ان سے ہی مانتے ہیں لہذا میں حدیثوں کے ترجمے کے ساتھ ہی اکتفا کروں گا بات کو اَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اَلَا اُخْبِرَكُمِ دَعَيْكُمِ دَوَائِكُمْ قُلْنَا بَلَا یا رسول اللہ کالا دواؤکم الزنوب و دواؤکم الاستغفار عصوم علیہ السلام سے پوچھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ تمہاری بیماری کیا ہے اس کا علاج کیا ہے لوگوں نے کہا فرمائیے یا رسول اللہ فرمایا تمہاری بیماری تمہارے گناہ ہیں اور ان کی شفاہ جو ہے تمہارا استغفار کر لینا ہے لہذا ہمیں کوئی بھی بیماری نہیں ہمارے گناہ ہی ہمارے لیے بخشی کرانے کا سبب اس وقت بن سکتے ہیں کب بن سکتے ہیں جب ہم استغفار کریں گے اب کہا 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 کہ ایک اور حدیث آتی ہے ابی جعفر علیہ السلام لا واللہ ما اراد اللہ تعالی من ناس اللہ خسلتین اَن يُقِرُّوا لَهُ بِنْ عَمِ فَيَزِيدَهُمْ وَبِ الظُّنُوبِ فَيَغْفِرُهَا لَهُمْ معصوم علیہ السلام امام جعفر علیہ السلام دیکھیں ابھی جعفر جو ہیں دو ہیں ایک امام محمد باقی علیہ السلام ہے اور ایک امام محمد تقی علیہ السلام ہے ابھی جعفر جو کہا گیا امام محمد باقی علیہ السلام تھے کول ہے یہاں پر فرمایا اللہ کی قسم اللہ تعالی نے تم سے کوئی چیز نہیں چاہیے کیا چاہیے کہا ایک تو یہ کہ اقرار کرو اس کی نعمتوں کا اللہ تعالی نعمتیں زیادہ کر دے گا شکر کرو یا اللہ تیرا شکر ہے تُنہیں ولایت امیر المومنین علیہ السلام کی نعمت عطا فرمائی یہ ولایت معرفت کی صورت میں ہمارے دلوں میں آ جائے گی نسلوں میں جاری اوساری ہو جائے گی شکریہ آدھا کرنا چاہیے پھر کہا وَبِذْذُنُوبِ فَيَغْفِرُحَلَهُمْ اور اقرار کرو اپنے گناہوں کا اقرار کرو جب اپنے گناہوں کا اقرار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی کیا کرے گا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اللہ تعالی یہ دو ہی چیزیں ہم سے چاہتا ہے پھر ایک اور بھی حدیثی تھی موضوع کے پر آتی ہے امی جعفر علیہ السلام کالا واللہ ماینجو من الزمبی اللہ من اقرر بہم آسوم علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی بھی شخص اس وقت تک بخشا نہیں جائے گا جب تک کہ وہ اقرار نہ کر لے اپنے گناہوں کا اللہ کے حضور اقرار کر دی اللہ بہت گناہگار ہے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں مولا بہت گناہگار ہے ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے جب یہ گناہ بخش جائیں گے اللہ تعالی گناہ بخش دے گا ہر بیماری ہر تکلیف دور ہو جائے گی اب معصوم علیہ السلام کے بارے میں ایک اور حدیث بھی ملتی ہے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ معصوم علیہ السلام کو ہر قسم کی بیماری ہو جاتی ماذ اللہ سمم ماذ اللہ ایسا نہیں ہے معصوم علیہ السلام کے بارے میں جو روایت ہے کہا 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 عن ابی عبداللہ علیہ السلام کیا کہا کہ ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ السلام کی زوجات میں تھے ایک زوجہ نہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ السلام کو کہا کہ آپ کو زات الجم ایک بیماری ہے یعنی پہلو کی طرف ہو جاتے پھل بحری جی سے ہمارے ہاں کہہ جاتے آپ کو بیماری فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ السلام نے میں اللہ کے نزدیک عزت والا ہوں اکرم ہوں عزت والا ہوں پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے ایسی بیماری میں مبتلا نہیں کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ السلام کو صبر کا حکم فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ السلام نے صبر فرمایا لہذا معصوم علیہ السلام کو ہر قسم کی بیماری نہیں ہوا کرتی لوگ اپنے آپ میں کچھ ایسی باتیں کر لیتی ہیں لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بیماریاں نہیں تھی اور کتاب موجود دعوات سے میں آپ کو ایک عمل آج کے لیے عرض کرنے لگتا ہے سادہ سا عمل ہے معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس میں فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا یعنی امام علی رضا علیہ السلام جو ہیں اپنے اجداد سے نقل فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا انہوں نے فرمایا کہ یہ عمل کیا کرو کیا عمل کیا کرو فرمایا کہ یا رعوفو یا رحیم پڑھا کرو جب بھی کوئی مشکل آجائے میں حدیث نہیں پڑھ رہا وقت کام ہوتا ہے لہذا میں اختصار کے ساتھ پیش آ رہا ہوں کہا یا رعوفو یا رحیم پڑھا کرو کہا کہ یا رعوفو یا رحیم پڑھا کرو کہا کہ یا رعوفو یا رحیم پڑھا کرو اچھا پھر ایک آگے بھی حدیث کا حصہ تکمیلہ ہے کیا کہا والذی تراہو فی المنام کما تراہو فی اليقظہ اور اللہ کی قسم معصوم علیہ السلام کو خواب کے اندر دیکھنا ایسے ہی ہے جس طریقے سے آپ انہیں بیداری کی حالت میں دیکھ رہے ہیں اب دیکھئے معصوم علیہ السلام جب بھی آپ کے اوپر کوئی مشکل آئے نا سختی آئے تکلیف آئے زحمت آئے کوئی بھی کسی قسم کی بھی پریشانی آ جائے معصوم علیہ السلام کے بارے میں ایک قصہ نکل ہوا ہے کہا کہ معصوم معصوم علیہ السلام مدینے کی گلیوں میں جا رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک شخص یعنی قصاب ایک جانور کو زباہ کرنا چاہتا ہے معصوم علیہ السلام کی طرف جانور نے رخ کیا معصوم علیہ السلام آگے بڑھے اور فرمایا کہ اسے رہا کتنے کا ہے یہ جانور کہنے لگا چار دن ہم کہا ہے معصوم علیہ السلام نے چار دن ہم عطا فرمائے کہا کہ اسے رہا کر دے اسے چھوڑ دے آزاد کر دے پھر آگے چلے دیکھا کہ شکاری ایک اور جانور کا پیشہ کر رہا ہے معصوم علیہ السلام کی طرف جانور نے نگاہ کیا تو معصوم علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ شکاری سے شکاری سے نہیں کہا بلکہ جانور کی طرف دیکھا اور شکاری کی طرف دیکھا شکاری شکار کرنے سے بلٹ گیا ساتھ میں جو صحابی تھا کہنے لگا مولا آپ نے یہ کیا کیا پہلے چار دن ہم دیکھ کر رہا کروایا اب آپ نے نگاہ فرمائی وہ برگشت لوٹ آیا اپنے شکار کرنے سے معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان جانوروں نے مجھ سے پناہ مانگی تھی کہا تا استجیرو باللہ وابیکم اہل البیت معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں انہیں کہا تا کہ میں اللہ تعالی سے پناہ مانگتا ہوں اہر مولا آپ سے پناہ مانگتا ہوں تو معصوم علیہ السلام نے فرمایا جو ہم سے پناہ مانگ لیں ہمارے پر لازم ہو جاتا ہے ہم اس کی دادرسی کریں لہذا مولا یہ مشکلات کا زمانہ ہے مولا امام حسین علیہ السلام مولا عباس علیہ السلام ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں اپنے لئے مومنین کے لئے دنیا میں کہیں پر بھی آباد ہیں یہ مشکل دور چل رہا ہے مشکل گھڑیاں ہیں مختلف بیماریاں مختلف بیماریاں چل رہی ہیں مولا دیکھیں خوشی کا یہ موسم ہے لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ خوشیوں کا موسم ہے مولا خوشیوں کے اندر گدہ کر دروازے پہ آ جائے نا تو کریم بخش دیتے ہیں عطائیں کرتے ہیں رحمتیں کرتے ہیں نعمتیں عطا کرتے ہیں مولا آپ سے ہم خیرات میں مانگتے ہیں ہمارے مومن بھائیوں مسلمان بھائیوں کو سب کو آفیت عطا فرمائیے ہر شر ہر پریشانی سے صحت عطا فرمائیے اور ہر تکلیف سے محفوظ کر دیجئے یہی سی لئے ہم خداوند مطال سے دعا کرتے ہیں مولا ہمیں مولا کی آمد کی شب ہے رحمتیں کیجئے ہماری پریشانیاں دور فرمائیے اور حجت خدا کا ظہور عطا فرمائیے جسی مومن نے ہمارے رحمت دعائیں لگائی ہیں سب کی دعائیں قبول فرمائیے مولا ہمارے حجت خدا کے دیدار سے ہماری آنکھوں میں تھنڈک عطا فرمائیے مولا کے قرب سے ہمیں بہت زیادہ معرفت عطا فرمائیے اللہم اجل ولی کل فرج موسیقی 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 موسیقی